دوستو عجیب سے شکل والا یہ جیو ایک خاص جیو ہے جو آپ کو اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں صرف شام کے وقت ہی نظر آئے گا کیونکہ دن کے وقت سورج کا تاب مان زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ جیو عموماً ارام کرنا ہی پسند کرتے ہیں تاہم شام ہوتے ہی یہ جیو بھوجن کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں دوستو آج سے پانچ سال پہلے یہ جیو ایک انقلابی تاریخ کا حصہ بھی رہا جس کا مقصد تھا ملک میں انقلابی حکومت کو لانا اور آخرکار یہ جیو اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور آج ان کے ملک میں ایک انقلابی حکومت قائم ہے دوستو انقلاب سے پہلے یہ جیو انتہائی بدحالی کا شکار تھا اسے اپنے پیت کی آگ بجھانے کے لیے دال اور ساک پر گزارا کرنا پڑتا تھا لیکن جب سے ان کی انقلابی حکومت آئی ہے یہ آپ کو بکری اور دمبے کی چانپیں پھارتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ ان کی انقلابی حکومت نے اعلان کر رکھا ہے کہ ان کے ملک کے جتنے بھی جیو ہیں اگر ان کے کھانے کا بل سہر پیسے زیادہ ہوگا تو وہ حکومت ادا کرے گی دوستو یہ جیو آج سے کچھ سال پہلے ایک پھٹی پرانی بائیک پر سفر کیا کرتا تھا لیکن آج کل یہ جیو آپ کو ہنڈا سوک پر شوخیا مارتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ ان کی انقلابی حکومت نے ایک سکیم شروع کر رکھی ہے جس کے مطابق انقلابی تحریک کے جتنے بھی بطھی مان ورکر تھے وہ اپنے پرانی بائیک چمہ گھرا کر انقلابی حکومت سندھئی ہنڈا سوک لے سکتے ہیں اور اس بطھی مان جیو نے بھی اس سکیم سے بھرپور فائدہ اٹھا رکھا ہے دوستو انقلاب سے پہلے یہ جیو ایک عام ٹیکسی ڈاور ہوا کرتا تھا لیکن انقلاب کے بعد یہ ہالی وڈ کے بڑے اداکاروں کے ساتھ اداکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں اور بدلے میں بھاری رکم وصول کر رہے ہیں غلام کے عام ٹیکسی ڈاور کے عام ٹیکسی اللہ کیا یقیبی کرتا تھا موسیقی